کلائیمٹ چینج اور سوشل ترانسفرمیشن اگر ہم سب سے پہلے ہم کلائیمٹ کی بات کرتے ہیں کہ کلائیمٹ کیا ہے اور کلائیمٹ چینج کیا ہوتی ہے موسمیاتی تبدیلی کہلاتی ہے جس میں ونڈ ہے رین ہے رین فال ہے سنو فال ہے جس میں فورٹس ہیں جس میں ڈیزرٹس ہیں اور جس میں لوگ جو اس میں کرتے ہیں جس کو گلوبک وارمنگ یا گرین ہاؤس ایفیکٹ کرتے ہیں یا اوزون لیئر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ انسانوں کی جو ہمن ایکٹیوٹیز ہیں وہ جو کاز کر رہی ہیں اس کو پولیشن کو وہ بھی کلائیمٹ چینج کو کرتی ہیں تو کلائیمٹ میں انسانی طور پر اگر ہم نٹشل کریں تو وہاں پہ جنگلات کی رشو کیا ہے وہاں پہ سہرہ کتنے ہیں پانی کا نظام نہروں کا نظام دریاؤں کا نظام سمندروں کا نظام وہاں پہ پہاڑوں کا نظام جو ہیں تو یہ ساری چیزیں اوبرال لیکن چار چیزیں اس میں بہت اہم ہیں کہ کسی بھی ملک میں یا کسی سوائٹی کے اندر جو جب ہم کلائیمٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیڈیٹی لیول کتنا ہے وینڈ فال لیول کتنا ہے ٹیمپریچر کا لیول کتنا ہے یہ ملا کہ ہم اس کو کلائیمٹ کرتے ہیں جو کہ الٹی میلی دیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر اس کے ہم بات کرتے ہیں بائیو ڈیورسٹی اس کا بڑا امپیکٹ ہے کلائیمٹ چینج کے ساتھ بائیو ڈیورسٹی کے کوئی چینج بائیولوجکل چینجز آتی ہیں ان کو ہم جب کلائیمٹ میں چینج جاتی ہے تو وہ کس طرح جب اس کو افیکٹ کرتی ہیں سو دی انکریز آف ٹیمپریچر جب ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے اور کلائیمٹ آپ پھیولز آتے ہیں وہ پھر ایکو سسٹم کو ایکو سسٹم ہی جس میں انسان ہیوانات نبتات آپس میں ایک سسٹم کے اندر رہتے ہیں ایک کو اگزیسٹنس کا کونسپٹ ہے جس میں انسان اور یہ کتھے رہتے ہیں تو اس میں پھر وہ موڈیفائی دی کنڈیشنز سائیکل آف پلانٹ ریپروڈکشن یعنی اس کا بڑا ایک سسٹم ہے کہ بارش کا اور جو پودوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے یعنی پلانٹیشن اور پانی اور ٹیمپریچر اور کلائیمٹ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ جو کلائیمٹ چینج ہے اس میں جو چینجز آ رہی ہیں یہ انسانوں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں انسانوں کے جو فیننشل ریسورسز ہیں جو لینڈ کی صورت میں جو پراپرٹی کی صورت میں جو اور صورت میں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں جب کلائیمٹ چینج آتا ہے اور ان کی لائف ہیبرٹس ان کی سوشل لائف اور پھر خاص طور پر مائیگریشن جو اینیمل کی ہے انہیں لیاز میں جہاں پہ لوگوں کی سبسسٹنس لیول ہی صرف اینیملز ہو ان کو تو پھر وہاں پہ چراغائیں ہیں جن کے اوپر لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو وہ ان کا لائف سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد ہیمنز کی بات کرتے ہیں جو ہیمن بینگر نار سپیرڈ بائی دی آفی والد کہ جب بھی کہیں پہ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں کوئی خاص طور پر جو قیامت خیز قسم کی کلائیمٹک چینج آتی ہیں تو ان میں پھر ہیمن بھی سپیر نہیں ہوتا تو کلائیمٹ چینج افیکٹنگ دی گلوبل ایکانومی اس کا ایکانومی سے بڑا تعلق ہے اور یہ شیک اپ کرتی ہے اوورال جو سوشل کالچرل اور ہیلتھ اور جیو جو بیلنس ہوتا ہے کسی میں ڈیفرن پارٹ آف دی ورڈ اور خاص طور پر اس کا فیمن کے ساتھ ڈراؤڈ کے ساتھ فوڈ کے ساتھ فوڈ کی سکرسٹی کے ساتھ فوڈ کی جو ابننس کے ساتھ فوڈ کی اویلیبلیٹی کے ساتھ کراپس کے ساتھ انرجی کے ساتھ جو ہیں بہت سارا گہرہ تعلق ہے کلائیمٹ چینج کا پھر ہم اوورال ویدر کی بات کرتے ہیں کہ جب میٹالوجسٹ اس کو دیکھتے ہیں اور کلائیمٹالوجسٹ آراؤنڈ دو ورڈ وہ اس کو واش کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کو آن ڈی ویدر فینامینا کے کس طرح کہ اوورال گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے ویدر کنڈیشن کتنی چینج ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر کی آثارات ہیں اور اس کا جو ڈراؤٹس کی شکل میں فیمن کی شکل میں اور پھر فوڈ سکرسٹی کی شکل میں فلڈز کی ارث کوئی کسی شکل میں ہیوریکنز کی سنامیز کی شکل میں پھر انسان کسی نہ کسی حوالے سے اس کے جو مضبعات ہیں اس کو انسان فیس کرتا رہتا ہے